من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ و نشیط و عالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت و اذا الکواقب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بوثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت صدق اللہ العظیم صورت الانفطار کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور صورت الانفطار قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص چاہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تم میں سے کوئی شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اذا سماعن فطرت اذا شمس قویرت اور اذا سماعن شکت یعنی صورت الانفطار صورت التکویر اور صورت الانفطار پڑھ لے کہیں ان تینوں صورتوں میں قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا اور میں نے آپ کے سامنے صورت الانفطار کی جو ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں انفطار نام سنتے ہی بابِ انفیال آپ کے سامنے آ گیا کیونکہ تا نہیں آ رہی تیسرے نمبر پر تا نہیں ہے تو یہ بابِ انفیال ہے تو انفطار تو اب ہم انشاء اللہ تعالیٰ صورت الانفطار کو گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کو آج کے بعد آپ جب بھی سنیں گے نماز میں سنیں گے یا کہیں اس کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو اس سورہ مبارکہ کا اور ہی لطفہ آئے گا اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو سورہ الفطار کی پہلی آیت کی طرف سے ہوتے ہیں ایک ایک لفظ میں رکھ رہا ہوں ایک لفظ کو انشاء اللہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ گرامر بھول گئے ہوں لیکن انشاء اللہ ترجمہ آپ کر لیں گے انشاء اللہ عزا جب اسماؤ آسمان اسماؤ کا حمزہ حمزہ تلوصلے پیچھے سے ملا کر پڑھا پہلی کی صورت میں لکھا رہ گیا عزا سماؤ جب آسمان انفطرط فاتوارہ مادہ باب انفیال میں پھینکے انفطرہ ینفطرو انفطار سورة الانفطار باب انفیال سے جتنے بادے استعمال ہوتے ہیں کیا جتنے بھی افعالاتیں لازم ہوتے ہیں تو انفطرہ کے معنی پھٹ جانا پھٹ جانا باب انفیال کا حمزہ حمزہ تلوصلے ملا کر پڑھیں گے تو علیو کی صورت میں لکھا رہ جائے گا عزا سماؤن فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا سیکھا ماضی کرے لیکن ہم عزا کی واضح ترجمہ کر رہے ہیں مستقبل میں اور ویسے بھی قیامت کا تذکر ہے تو قیامت تو آنی ہے لیکن اتنی کنفرم ہے کہ کنفرم چیزوں کے لیے بھی عربی میں ماضی فیل ماضی کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی گویا آگئی اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو ویسے بھی آپ پھتا ہے زمانہ تو عزا سماؤن فطرت اب یہ سیخہ کون سے لگے چوتھا کیوں لگے اس لیے کہ سماؤنس ہے وہ ہیہ کی ضمیر جو ہے وہ آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے عزا سماؤن فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وَعِزَا اور جب 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 جبin الکواقب کس کی جمع ہے القوقب کی اور کوقب کسے کہتے ہیں ستارہ تو قواقب ستارے القواقب حمزہ حمزت الوصل ہے پیچھے سے ملا کر پڑھا طولین کی ضرورت میں لکھا رہ گیا وَإِذَلْكَوَاكِبُو اور جب ستارے انتثرت ہاں جی پہچانے پاپے انفیال ہے کیا افتیال ہے تا آگئی تیسے نمبر پہ تو افتیال مادہ نکالے کیا پہلا سیکھا تو بن گیا نا انتثرت انتثرت میں سے مادہ نکالے نون سا اور را نون سا را نصر نصر کے مقابلے میں کیا بولا جاتا ہے نظم نظم اور نصر میں کیا فرق ہے نظم جڑی ہوتی ہے الفاظ اس میں منظم ہوتے ہیں رب تو ہوتا ہے اور نصر میں الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو انتثار بکھر جانا باب افتیال کا حمزہ بھی حمزہ تو الوصل ہے لہٰذا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو علیف کی صورت میں لکھا رہے جائے گا وَعِذَ الْقَوَاكِ بُنْتَسَرَتْ اور جب ستارے بکھر جائیں گے وَعِذَا اور جب الْبِحَارُ کس کی جمع ہے باہر کی جمع باہر سمندر وَعِذَ الْبِحَارُ اور جب سمندر آجی ذرا فجرہ کون سا باب ہے فجرہ فعلا فجرہ يفجرو تفجیرا پھار دینا فجرہ اس نے پھار دیا فجرہ سے مجھول بنائیں ذرا آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں ذیر اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش سے چینج کر دیا فجرہ فجرہ اس نے پھار دیا فجرہ اس کو پھار دیا گیا فجرہ اس مونس کو پھار دیا گیا ہیہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے غیر آقل کی جمع وَعِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے وَعِذَا الْقُبُورُ ہاں جی کبور کس کی جمع ہے قبر کی وَعِذَ الْقُبُورُ اور جب کبریں ہم نے سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی عباب پڑے ہیں اور سلاسی کنے کہتے ہیں ایسے عباب جن کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہے اور سلاسی عباب کی تعداد کتنی ہے نینانوے اشاریہ نینانوے فیصد سلاسی افعال کی تعداد یعنی عربی زبان میں تقریبا نینانوے اشاریہ نینانوے فیصد افعال ایسے ہیں جن کا تین حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے اب جو باقی بچا ہے وہ وہ ہوگا چار حروف پر مشتمل مادہ انہیں کہیں گے ربائی انہیں ربائی کہیں گے تو وہ جو میں نے بات آپ کو سنائی تھی نا کہ سنویس کہتے ہیں ہم قائدے یاد کرتے ہیں تو ایکسیپشن آ جاتا ہے تو اب ہم نے سلاسی مجرد کیے مزید فیہ کیے اب ایک ربائی بھی آ گیا ربائی باسرہ ماضی کا پہلا سی کا اور چاروں ہی مادے کے حروف بائن سارہ باسرہ 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 سے گردان مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ کا میں آپ کو نہ باسرہ سے گردان سنے تو آپ کر دیں گے باسرہ 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 باسر باسر باسرہ کی کی معنی ہوتے ہیں تلپٹ کر دینا ادھیڑ دینا یعنی اوپر کی چیز نیچے کر دینا اور نیچے کی چیز کو اوپر کر دینا باسرہ اچھا مجھول بنانے کا یونیورسل رول آپ کو پتا ہے بنائیں ذرا آخری کو چھیڑنا نہیں پیچھلے کو چھوڑنا نہیں اسے کیا کرنا زیر دینی ہے اور جو پیچھے حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش سے چینج کر دینا ہے بوسرہ یعنی باسرہ اس نے تلپٹ کر دیا اور بوسرہ اس کو تلپٹ کر دیا گیا بوسرہ اس مونس کو تلپٹ کر دیا گیا اب ہیہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے الکبور غیر آقل کی جمعہ وَإِذَا الْكُبُورُ بُعْسِرَتْ اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں جائیں گے تو قیامت کا پہلا نقشہ اِذَا الْسَمَاعُن فَتَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاقِبُن تَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْكُبُورُ بُعْسِرَتْ تو دوسرا محلہ پھر شروع گا ان آیات پر ہم بات کر چکے اس لئے ٹائم زیادہ نہیں لگے گا عَلِمَتْ نَفْسُن یعنی عَلِمَتْ قُلُّ نَفْسِن ہر جان جان لے گی ہر جان جان لے گی مَا قَدَّمَتْ یہ قَدَّمَا يُقَدِّمُو بے میں نے کروایا تھا عَلِمَتْ نَفْسُن مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے کیا اور جو پیچھے کیا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھو ہر جان کو پتا چل جائے گا ہاں جی کلیر ہوگی آیا تو پھر سن لیں اِذَا السَّمَاؤُن فَتَرَتْ آپ کو شوئے پہ بار کا یاد ہو جی کسی پہنے وَإِذَا الْقَوَاكِبُن تَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُوسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہاں جی یاہ کیا کیا ترجمہ ہوتا ہے اے ایوہا کب لگتا ہے یاہ کے بعد ایوہا اس وقت لگتا ہے یاہ کے بعد جب منادہ جس کو ندا دی جاری ہے وہ علف لام والا مذکر ہو ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کہ ایسے ہی ہے یا ایوہ الانسان اے انسان یا ایوہ الانسان اے انسان ہاں جی غین را را ماتہ غین را را غرہ غرہ مضاف غرہ یا غررہ غررہ یا غررہ غروراً غررہ یا غررہ غروراً غررہ اس نے دھوکا دیا غررہ کا اس نے تجھے دھوکا دیا یا اے اے انسان ما غررہ کا kis چیز نے تجھے دھوکا دیا ما غررہ کا یعنی ایوہ شیئن غررہ کا کس چیز نے تجھے دھوکا دیا اب ظاہر بات ہے کسی کو دھوکا دیا جاتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں دھوکا دیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں دھوکا دیا جائے وہ باہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یائیو الانسان ماہرکا بی ربکل کریمی الکریم کو ذرا چھوڑے ماہرکا بی ربکا تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکا دیا اور پھر الکریمی یہ رب کی صفت آگئی تیرے کریم رب کے بارے میں اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکا دیا کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ایک صفت آگئی الکریم اب رب کی اگلی صفت آرہی ہے اللہ زیدہ وہ رب جس نے خلاقہ کا خلاقہ اس نے پیدا کیا خلاقہ کا اس نے تجھے پیدا کیا اللہ زیدہ خلاقہ کا وہ جس نے تجھے پیدا کیا فا پھر سوہ باپ پہ چانے سوہیا یسوییو سوہیا یسوییو تسوییتن باپ تفیل سوہیا فعلا سوہیا سوہ یہاں تھا ناکس تھا تو سوہ سوہ یسوی تسوییتن نوک پلک سوارنا کانٹ شانٹ کرنا یعنی فینشنگ کرنا اللہ زیدہ خلاقہ کا فسوہ کا پھر اس نے تجھے پھر اس نے دیری نوک پلک سواری تجھے فینش کیا تو تخلیق پہلے ہوتی ہے پھر فینشنگ ہوتی ہے اللہ زیدہ خلاقہ کا فسوہ کا فا پھر آدالہ کا آدالہ کا پھر اس نے تجھے بیلنس کیا یائیو الانسانو ما غر راکہ بربکل کریم اللہ زیدہ خلاقہ کا فسوہ کا فا آدالہ کا پھر فی ای سورت فی ای سورت جانسی سورت میں کونسی سورت میں جانسی سورت میں فی ای سورت ماشاہ جو اس نے چاہا جو اس نے چاہا رکبہ باپ پہچانے جاتے سے باپی تفہیل رکبہ رکبہ یو رکبو ترکیبن یہ ترکیب کیا ہوتی ہے آپ جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں نا یہ اسم ہے یہ فیل ہے یہ حرف ہے ترکیب کریں جوڑ دیں رکبہ اس نے جوڑ دیا رکبہ کا تجھ کو جوڑ دیا آپ ذرا اللہ کی صفت پر غور کریں یا ایوہ الانسان اے انسان ما غررہ کا بی ربکل کریم تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس جز نے دھوکے میں رکھا وہ رب جو اللذی خلاقا کا جس نے تجھے پیدا کیا فسوا کا پھر تیرا تصویہ کیا فعدلہ کا پھر تجھے بیلنس کیا فی ای سورتم ما شاہ رکبہ کا پھر جونسی سورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا کتنے انسان اس دنیا میں ہیں دانش کی بھی دو آنکھ ہیں شبیر صاحب کی بھی دو آنکھ ہیں ارسلان کی بھی دو آنکھ ہیں آوے صاحب کی بھی دو آنکھ ہیں میری بھی دو آنکھ ہیں ہم سب کی ایک ناک ہے دو ہونٹ ہیں اور یہ سب کس پہ لگے ہوئے ہیں چہرے پہ لیکن مجھے بتائیں کسی کا بھی چہرہ دوسرے سے ملتا یہ ہے اصل آپ دیکھنا یہ ہے تخلیق تخلیق بتاتی ہے خالق کو پہچان کرواتی ہے خالق اتنے انسان دنیا میں کروڑوں عربوں کسی کی بھی شکل دوسرے سے نہیں جنہیں ہم ٹوئنز کہتے ہیں آپ انہیں غور سے دیکھیں دو چار ان کے ساتھ سیٹنگز رکھ لیں آپ فرق کرنا شروع کر دیں گے پہ ظاہر آپ کو لگے گا ایک جیسے لیکن ایک جیسے وہ بھی نہیں ہوتے ورنہ تو چائنیز دیکھ لیں آپ سب کے سب آپ کو ایک جیسے لگے لیکن آپ دیکھیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے تو یہ اس کی کمال قدرت ہے اللہ ذی خلقا کا فسوا کا فعدل کا فی ائی سورت ماشا ارکبک کلہ ہرگز نہیں یقینا ہرگز نہیں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے کلہ ہرگز نہیں کسی بات کی نفی کہیں ڈانڈنے کے لئے کلہ ہرگز نہیں یہ تمہارا خیال ہے یہ غلط ہے ہرگز نہیں کیا یقینا کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کلہ ہرگز نہیں بل بل کے بات یہ ہے کہ کلہ بل تُقذبو نا پہچانے جی سیغہ پہچانے اس کے بعد باپ کی طرف آتے ہیں تُقذبو نا اونا جمع مذکر حاضر یا غائب علامت بتائے گی علامت مزارے تا حاضر قذبا یقذبو تقذیبا جھٹلانا باپ تفیل باپ تفیل کہتے ہیں کتنے افعال اس میں استعمال ہوئے ہیں تُقذبو نا تم جھٹلاتے ہو کلہ بل تُقذبو نا بددین مالک یومدین ارائیت اللہ یقذبو بددین بدلے کے دن کو آخرت کو کلہ بل تُقذبو نا بددین اصل بات یہ ہے کہ تُم آخرت کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّا اِنَّا اِنَّا بے شک اِنَّا جب بھی آئے گا اِنَّا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی اِنَّا عَلَيْكُم ہاں جی عَلَيْكُم اِنَّا کیا اسم ہے یا خبر ہے جلدی بتائیں جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتا جار مجرور ہمیشہ خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے کام کام خبر ہوتا ہے تو جب اِنَّا داخل ہوگا تو ظاہر ہے اِنَّا کے لئے وہ خبر ہی ہوگا اِنَّا عَلَيْكُم حالانکہ تم پر لَا حَافِزِين حافظ حفاظت کرنے والا حافظانی دو حفاظت کرنے والے حافظون بہت زیادہ حفاظت کرنے والے تو حافظینہ کونسی حالت ہے نصب یا جر ہے نصب بھی ہے جر بھی ہے یہاں کونسی ہے ابھی تو بتایا ہے اِنَّا کا ایک اسم ہے اور ایک اِنَّا کی خبر ہے تو اِنَّا کی خبر علیکم ہے اور اِنَّا کا اسم جا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو اِنَّا کا اسم ہے حالت نصب میں اِنَّا عَلَيْكُمْ حَافِزِينَا بزید اور پیدا کرنے کے لیے لام بھی لگ گیا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آیَتًا ٹھیک ہے نا؟ تو اِنَّا عَلَيْكُمْ لَا حَافِزِينَ حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے اور اُن کی صفات مزید کیا ہے؟ کِرَامًا حَافِزِينَ اُن کی صفت آ رہی ہے نصب میں آیا تو صفت بھی نصب میں آئے گی کِرَامًا کریم کی جمع کِرَامًا باہزت ہے کِرَامًا کَاتِبِينَ کَاتِب کی جمع کَاتِبِينَ کِرَامًا کَاتِبِينَ باہزت لکھنے والے ہیں ان حفاظت کرنے والے نگرانوں کی صفات کیا ہے؟ وہ کِرَامًا ہے کَاتِبِينَ اور یعلمونہ جی یعلمونہ وہ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں؟ ماہ جو تَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ یعلمونہ ما تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں؟ کِرَامًا کَاتِبِينَ ٹھیک؟ اور یعلمونہ ما تَفْعَلُونَ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نگران ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کیونکہ بدلتے رہتے ہیں اس لیے جمعہ کسی کی استعمال ہوئے؟ ٹھیک ہے؟ مناتبہ آپ کہیں گے دو ہوتے ہیں تو ڈیوٹی سیجھ ہوتی رہتی ہے نا؟ صفات دیکھیں ان کی کتنی اچھی ہیں ایک تو باعزت ہے بڑے باعزت ہے لکھنے والے ہیں ڈیوٹی اپنی بلکل صحیح سر انجام دیتے ہیں غلط انٹری نہیں کرتے ہیں ادھر کی ادھر لکھ دی ادھر کی ادھر لکھ دی ایسا کہیں نہیں کرتے ہیں اور کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے انٹیلیجنس کا نظام جو ہے بڑا ہے بردست ہے اب یہ سب کچھ ہے دوست کا کوئی ریزرٹ نکلنا چاہیے ایسی ہے کیوں جی؟ ریزرٹ نکلی ہے نا؟ پڑنا اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ریزرٹ ہے وہ آگے آ رہے ہیں ان الابرارہ لفی نعیم ان الابرارہ بے شک نیکو کار لفی نعیم اب زور والا اس لوب دیکھ لیں انہ اور لام ہے الابرارو فی نعیم نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے ان الابرارہ لفی نعیم یقیناً نیکو کار تو نعمتوں میں ہوں گے و ان الفجارہ اور بے شک فجار فاجر جو ہے لفی جہیم جہنم میں ہوں گے ان الابرارہ لفی نعیم و ان الفجارہ لفی جہیم تو یہ ریزرٹ سامنے آ گیا پھر ان فجار کے جہنم میں ہونے کے حوالے سے بتایا یس لونہا سالیہ سواد لام یا مادہ سواد لام یا سمیہ یس ماؤ سالیہ یس لیو یس لیونہ دو حروفے لدکٹ ہوئے مادے کا گر گیا یس لونہ وہ بھونیں گے داخل ہوں گے یس لونہا اس میں کس میں جہیم میں مونس آکے نام مونس ہے نا اس لیے یس لونہا وہ بھونیں گے اس میں کب بھونیں گے یومدین اس بدلے کے دن جس کا یہ انکار کر یس لونہا یومدین وہ اس میں داخل ہوں گے بھونیں گے بدلے کے دن وماہم ماں نافیہ وماہم اور نہیں وہ انہا وماہم انہا بغائبین وماہم انہا بغائبین اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہیں یعنی اس دنیا میں انسان جرم کرتا ہے تو پکڑے ہی نہیں جاتا اگر فرض کیا پکڑ لیا جائے تو سزا نہیں ملتی اگر سزا مل بھی جائے تو چھڑانے والے چھڑا لیتے ہیں آپ کے سامنے ہوتے ہیں سکھ وماہم انہا بغائبین وماہم انہا بغائبین وماہم انہا بغائبین وماہم انہا بغائبین اور تمہیں کیا معلوم وماہم انہا بغائبین ما یوم الدین وہ بدلے کا دن کیا ہے آیت ریپیٹ ہے اس لئے میں لکھنی رہا دوبارہ سمہ پھر ما ادراکا ما یوم الدین اور تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے یومہ وہ دن ایسا ہے لا تملکو ملکہ یملکو ملکہ یملکو لا تملکو مالک ہونا اختیار ہونا لا تملکو نفسن کوئی جان لا تملکو نفسن کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی لِنفسن کسی جان کے لئے کسی جان کے پاس کسی دوسری جان کے لئے اختیار نہیں ہوگا پھر اس سے زور پیدا کرنے کے لئے شئیعن کچھ بھی یومہ لا تملکو نفسن لِنفسن شئیعہ جس دن کسی بھی جان کے پاس دوسری جان کے لئے اپنا اختیار نہیں ہوگا یعنی یہ شفاعت کی نفی نہیں ہو ریزن میں رکھے گا یعنی وہ جو ایک کہنا کنسیمٹ کہ ان کے پاس ایک خود اختیار ہے اللہ چاہے گا جس کو اختیار دے گا تو یومہ لا تملکو نفسن لِنفسن شئیعہ کسی جان کے پاس کسی دوسری جان کے لئے ذرا بھی اختیار نہیں ہوگا وَلْأَمْرُ اور فیصلہ اور حکم یومہ اِذِن اُس دن لِلَّه اللہ کا کہ آپ کی سورة الانفتار تھی اب ذرا گرامر کر لیے ہم نے ساری اس سورہ وارکہ کا ٹیکس میں آپ کے ساتھ میں بولتا ہوں آپ اسے سنیں اور بتائیں کتنا کا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹیکس کہ ازا السماع فترت وَازَلْقَوَاقِبُ تَسَرَتْ وَازَلْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَازَلْقُبُورُ بُعْصِرَتْ علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایوہ الانسان ما غاب ربک الکریم اللذی خلقاکا فسواکا فعدلکا فی ای سورت ما شاء رکبک کل لا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمِ يَسْلَوْنَ هَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئَا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ صدق اللہ الرزیم سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الائکا موسیقا موسیقا موسیقا